دوستو آج ایسی ایک بیڈ نیوز ملی ہے اپنے سارے کے سارے دوستو انڈے خراب پر دیئے اب دوستو یہ بہت حسی ہے کہ وہ انڈے کہا گئے کت کوٹے کس نے توڑے اور ویڈیو کی نے بنائی میں نے اور یہ بار بار اٹھ رہی دی اور تب ہمارے سمجھ آیا دوستو یہ کیوں اٹھ رہی دی بار بار اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب شہریت سے ہوں دوستو یار آج جو اینا میں گلی کے سٹ اپ پر ہوں اور گلی میں تو سٹ اپ رائی ہوئی ہے پر آج بہت بڑی وجہ سے میں سٹ اپ پر موجود ہوں نیچے اورنا تو ذاتر آپ نے دیکھا چھتے سٹ اپ ہو گیا تو چھتے ہی سارا ہونا چاہیے تو دوستو آج ایسی ایک بیڈ نیوز ملی ہے اور بیڈ نیوز بھی اور ایک بیوکو فی بھی تو دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو چلتا ہوں اس چیز کے پاس لے گئے آپ تو وہ پتہ گلی میں ہمارا ایک ہی چیز بچی ہے اور وہ ہے مرگی جو انڈوں پر بٹھی تھی تو دوستو سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ دونوں کہانیاں کیا ہوئی ہیں میرے ساتھ اور مطلب کہ بیڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ایک چوٹی بھی بیوکو فی بھی کر گیا ایک بندہ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری یہ مرگی ہے جسے انڈوں پر بٹھا آیا تھا وہ یہ رہی تو ہے تو یہ ابھی بھی کوڑک لیکن انہوں نے بت قسمتی سے اپنے سارے کے سارے دوستو انڈے خراب پر دیا ہے یہ دیکھیں ایک انڈہ رکھا بھائے بس یہ رہا یہ ایک انڈے پر بیٹھی مئے دوستو باقی سارے جتنے انڈے ہمارے پاس تھے سارے خراب تقریباً گیارہ انڈے ہم نے رکھے تھے گیارہ جو تھا وہ ٹوڑ گیا تھا جو اس کا ہاتھ رکھ کے میں نے آپ لوگوں کو ڈالی بھی ویڈیو کے ایک انڈہ ٹوڑ دیا مجھے نے تو اس کے بعد سے صرف دس انڈے رہ گئے تھے اور دس میں سے ابھی یہ ایک بچا ہے جو انڈہ صحیح لگا اب دوستو یہ بات ہاتھی ہے کہ وہ انڈے کھا گئے کپ ٹوٹے کس نے ٹوڑے اور ویڈیو کی نے بنائی میں نے تو یہاں آتی ہیں ایک بہت بڑی وہ گلنڈر بولتے ہیں بیوکوفی بھی بیوکوفی کی بھاگ کے آپ میرے بھائی کو تو جانت ہوں گے ہم سا جو مجھ سے بڑا ہے دوستو تو وہ جو ہے صبح میں اٹھ کے جوپ کے لیے جا رہا ہوگا تو دوستو یہ جو ہے مرگی ہماری چار پانچ چھے دن سے خود باہر آنے لگ گئی تھی نکل کے یہ دیکھیں یہ جو سراغ بنا ہوا ہے ادھر سے نکل کے یہ باہر آجاتی تھی اور موندی رہتی تھی یہاں پہ یہ تقریبا جب ہمارا سیٹ اپ نیچے ہی تھا بھی تب بھی یہی ہرکتے کر دی تھی پاپا نے دو تین مرتبہ اس کو بند کر آئے اور دانہ دیکھیں بند کر دی تو پھر بھی باہر آجاتی تھی یہ پتہ نہیں کیا کبھی پیاس کے لیے کبھی کھانے کے لیے بار بار لیکن حالت تو اس کی بالکل کڑک والی ہے فل کڑک ہے پر وہ میرے ساپ سے جگہ اس کو مل لی تھی تو یہ بھار آجاتی تھی آرام سے یہ جان اس کو مطلب وہ بولتا نا کہ دل کرتا تھا کچھ ہوگا اس کا اپنا بھائی تو دوستو حمدہ صاحب جی نے اس کے صبح میں بھار آئی ہوگی ایسا اس نے گیٹ کھولا ہمارے بھائی صاحب نے تو انڈے پڑے ہوئے اب انڈوں کی طرف اس کو نظر آئی چوٹیاں تو چوٹیاں دیکھ کے وہ کافی گھبر آگیا ہوگا کہ یہ کیا ہے تو دوستو چوٹیاں اچھی کاسی دیں تو چوٹیاں اس نے جب آٹ ڈالا تو وہ بتا رہا ہے اس نے ساری گاہ نہیں مجھے بتا ہے بھولا میں نے آٹ ڈالا تو اس میں چوٹیاں ہی چوٹیاں مجھے بتایا ہے کہ اگر بھولا جب میں نے آٹ ڈالا تو ادھر ایک چوٹا تھا مطلب بچہ مرابا بڑھا تھا مطلب اس نے ایک بچہ نکال لیا تھا دوستو اور ایک اور چیز وائٹ بچہ تھا ماشاء اللہ تو اس پر چوٹیاں لپکی ہی تھی بھولا وہ دیکھے نہیں رہا تھا وائٹ پناہ اس کا جب میں نے چوٹیاں صاف کر دیا تو دیکھا ہے تو پھر میں نے اس کے بعد بھولی ملا ہے اور جب اتنا ہوئی رہا تھا تب مجھے اٹھائی دیتا وہ بھولا ہے میں نے اٹھایا لیکن تم اتنی نیند میں تھے کہ میں نے تین چار بار اٹھایا تم بھولا ہاں کر دے یہ وہ مجھے یادی نہیں بھولا ہے تو چوٹیاں اس پر بھی لپک جاتی اور یہ بار بار اٹھ رہی تھی اور تب ہمارے سمجھ آیا دوستو کہ کیوں اٹھ رہی تھی بار بار ہر توڑی کے بعد اٹھے ہم آ چلیا ہر توڑی کے بعد اٹھے باہر آئے وجہ یہ تھی دیکھیں ابھی بھی یہ اٹھتی تھی ایک سیکنڈ کے لیے جیسے اٹھ کے پھر بیٹھ رہی ہے تو اس چیز نے اس کے انڈے جو تھے ہمارے سمجھ بات میں آیا کہ جب اس کے انڈے بننے پر آ رہے تھے تو مطلب اس نے بلکل یہ خراب کام ہو گیا یہ شروع میں بھی جب میں انڈے بٹھائی تھی دوستو ابھی مجھے یاد آئے کہ اس وقت بھی ایک دوبار یہ باہر ایسے ہی آئی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے یہ کھوڑک زیادہ تھی تو انہوں نے بلکل انڈے سیکے سیکے پر اب چوٹیوں سے تھنگ آ رہی تھی کیونکہ وہ تعداد بڑھئی ہوگی تو اس وجہ سے اس کے انڈے خراب ہوئے اور ہوئے دوستو اس کے اپنی ایسے ہیں کیونکہ بار 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 آتی تھی تو اس وجہ سے انڈوں کو ہٹ کری نہیں پائیے صحیح سے بس وہ جو ایک انڈہ ابھی اس کے نیچے پڑھا ہوا ہے وہ ہمزہ نے چھوڑ دیا اس نے بلے یار اس کے اندر مجھے پورا خشہ کیا علم ہے اچھا ایک اور چیز دوستو ابھی میں نے اس کو پہلے انڈہ اٹھا کے چیک کرنا کہ میں نے بلے آرہے اور واقعی میں اس میں بیٹے ہیں بچہ اب یا تو آج شام تک یا پھر کل یہ بچہ نکال دینا چاہیے سے اگر اس نے نہیں نکالا تو ہمیں مجبورا اس کو الکا سا ڈوج دینا پڑے گا کہ وہ نکلے بھا اور ادھر نہیں رکھ سکتے دوستو مجھے ایسا لگ رہا ادھر رکھا تو وہ مار دیں گے جتنی چھوٹیاں وہ مار دیں گے اور میرے سمجھ یہ نہیں آرہا کہ چھوٹیاں آکھ آسی رہی ہیں یہ دیکھیں پوری پٹی جاری ہے چھوٹیوں کی پوری صفائی کری تھی دوستو ایک ایک چیز صاف کر کے رکھتے ہیں ڈیٹال کا پانی در چھڑکتے ہیں اب بات ہوئی ہے دوستو جہاں سے آنی ہوتی ہے وہاں سے آنی ہوتی ہے انڈے خراب ہونے تو ہوئے لیکن یہ میرے لئے آج کے لئے بہت زیادہ بیٹ نیوز تھی اور ایک چھٹکا تھا سیدھا سیدھا کیونکہ ہمارے پورے کے پورے دس انڈے تھے دوستو اور ہیرہ برٹ کے انڈے تھے وہ آپ لوگ پتا ایک اسیل کا بچہ نکلوانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور وہ آتے آتے آج سے نکل جائے آپ خود جان سکتے ہو کتنی یار تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف ہی ہوگی تو تکلیف میں ہی جلائے گا کیونکہ آپ تو محنت کر رہے ہونا اپنی ایک تو میری یہ تکلیف تھی کہ کیا نا میں اس کے سارے کے سارے انڈے خراب ہو گئے اور وہ بچہ بھی دیکھنا تھا میں نے ہیر کیسا تھا میں تو دیکھ نہیں پایا دوسرا یہ تکلیف ہو گئی کہ نہ ویڈیو میں دکھا سکا کہ ایک ہوتا ہے دوستو کہ مجھے دکھانا تھا کیونکہ اس کس دن کا پروسس ہوتا ہے تو وہ دکھاتا ہمیں کہ ہاں بھائی اس کے انڈے خراب ہوئے تو کیوں ہوئے لیکن یہ شکر ہے کہ وجہ باتا چل گئی کہ اس کے انڈے خراب کیوں ہوئے اس کی اپنی وجہ سے ہوئے باقی ہمزہ نے بتایا تھا کہ میں نے انڈے اب توڑے تھے بھائی میں کالا کالا پانی اور کچھ میں الکے الکے چھوٹے چھوٹے بچے بن رہے تھے پر اس کے نہ بیٹنے کی ویسے وہ بچے نا مطلب وہ بولتے نا کہ جب یہ ہٹ اپ ہی نہیں کرے گی صحیح سے ان کو انڈوں کو بیٹھے ہی نہیں جب وہ سکھیں گے ہی نہیں جب آپ لوگ کو پتا ایک لٹا پوتی ہے اس کے اندر تو وہ کیسے بنیں گے بچے جب یہ زیادہ بیٹھے ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑی بہت زیادہ آج میرے لیے تو بیٹنیوز تھی بہت بڑی ہے پھر میں نے حمزہ بھی بولا بھائی مجھے جنجوڑ کے ہلا دیتا یار کم اس کم ہلا تھا تو صحیح مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا پانی ڈال دیتا موں پہ وہ بولنا یار بس جو ہونا تھا اب ہوگی آپ کیا گھر ہے ہاں یار یہ بات بھی یہ قسمت میں لکھی تھی آگی دوستو یار یقین جانو بڑا میرا دل تا اس کے بچے نکلوانے کا قسم سے میں نے بڑے دل سے بٹھائی تھی آپ ویڈیو دیکھیں میں اس ویڈیو میں لنک ڈالوں آپ خود بولیں گے نہیں یار بڑے دل سے بٹھوائی تھی یار اس کو ابھی بھی فلکوڑک لگی پڑی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی فلکوڑک لگی پڑی ہے ابھی بھی اس کے نیچے میں انڈے رکھ سکتا ہوں دو دن بات وہ آئی ہے خراب کر دے گی انڈے یہ پھر یہاں پہ اب یہاں نہیں رکھنا اس کو بٹھانا ہی نہیں یہ نیچے کیوں مجھے لگ رہا ہے نیچے نا وہ چوٹیاں آکے انڈوں کا بیڑا گرک کر گئے ہیں اور جو ایک انڈا اس کا ٹوٹا تھا دوستو اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا ہے تو یار بس یہی تھی دوستو میرے کو شیئر کرنا تھا بہت زیادہ یار یقین جانو لاؤس بھی ہو گیا ملتب دو لاؤس ہو گیا ایک ویڈیو کا ایک اس کا اور بس دکھانا تھا ایک چیز میں آپ لوگ کو 21 دن کا بس کوسر دکھانا چاہتا تھا وہ بھی رہ گیا اور باقی اس نیار انڈے یوں خراب کرے اس کا جڑکہ مجھے بہت زیادہ لگیا چلیں یہ ایک انڈا رہتا ہے دیکھتے ہیں یہ نکال دی ہے نہیں نکال دی کل ہی دیکھا جایا گیا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے بھی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈاک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابائی